بھارت کی جانب سے پیرس اولمپنگ میں دو میڈل جیتنے والی پسٹل شوٹر منو بھاکر کے بھارت واپس پہنچنے پر بولیوڈ اداکار جان ابراہیم کو ان سے ملاقات کا موقع مل گیا ان لمحات کو جان ابراہیم نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا تہم ایسا کرنا جان ابراہیم کو کافی مہنگا پڑ گیا کیونکہ منو بھاکر کے میڈل کو اپنے ہاتھ میں لے کر لہنانے پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جان ابراہیم کے ایک تصویر میں منو بھاکر کے ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں مسکر آ رہے ہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکار اس موقع پر منو بھاکر کے ایک میڈل کو تھامے ہوئے ہیں جبکہ منو نے اپنے دوسرے میڈل کو پکڑا ہوا ہے لیکن جان ابراہیم کی جانب سے ان کے میڈل کو تھامنا سوشل میڈیا پر پسند نہیں کیا گیا جان ابراہیم نے اس تصویر کے ساتھ لکھا منو بھاکر اور ان کے خاندان سے ملاقات کر کے بہت اچھا لکا منو نے بھارت کا سر فخر سے بلند کر دیا جان ابراہیم کا منو کے میڈل کو تھامنا سوشل میڈیا سارفین کو برا لگ گیا ایک انٹرنیٹ سارف کا کہنا تھا کہ آپ کو اس کے میڈل کو چھونا نہیں چاہیے تھا ایک اور نے تنقید کرتے ہوئے کہا آپ کو میڈل کو ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں تھا کیونکہ یہ تو کسی اور نے جیتا ہے ایک سارف نے کہا سب ٹھیک ہے آپ صرف ایک پرستار کے طور پر ملتے منو کے دو ہاتھ ہیں وہ خود انہیں دکھاتی ہیں آپ نے کیوں ایک میڈل پکڑ رکھا ہے ایک سارف نے کہا کہ ان کے میڈل نہ پکڑیں اسے واپس کریں یہ آپ نے نہیں جیتے ایک اور نے لکھا کہ میڈل ایسے کسی اور کو مد دو منو بھا کر یہ آپ کی محنت ہے